السلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ دوستو آج کی ویڈیو میں قطر میں اسپونسرشپ چینج کرنے کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ اینو سی چاہیے یا نہیں اور اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو جو دوسری جانکاری دینے والا ہوں وہ یہ کہ جیسے آپ نے کمپنی چینج کرنے کے لیے اپلیکیشن ڈال دیا آپ کو اپروون مل گیا تو اب آپ کی پرانی کمپنی کچھ ایکشن لے سکتی ہے یا نہیں دوستو اس کا میں آپ لوگوں کو پروب بھی شیئر کرنے والا ہوں تو دوستو بنے رہیں اس ویڈیو کے ساتھ میں آخر تک اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ آپ کی ایک شیئر کرنے سے بہت سے لوگوں کی فیلپ ہو سکتی ہے اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو اسی طرح انفرمیٹیو ویڈیو ہمیشہ ملتی رہے تو دوستو ابھی قطر میں اسپونسرشپ چینج کرنے کے لیے پرانے کمپنی کی طرف سے این او سی بلکل بھی نہیں چاہیے بس آپ کے ساتھ میں اگریمنٹ ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس اگریمنٹ ہے تو آپ کسی ٹائم بھی اسپونسرشپ چینج کرنے کے لیے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں چاہے آپ کا اگریمنٹ ایکسپائر ہو یا نہ ہو کسی بھی ٹائم آپ آن لائن چینج کرنے کے لیے اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں صرف نئی کمپنی کی طرف سے این او سی اور کمپیٹر کوپی چاہیے جن لوگوں کے پاس میں اگریمنٹ کوپی نہیں ہے یا یہ کہ کمپنی والی ان کو اگریمنٹ کوپی نہیں دے رہے ہیں تو ایسے لوگ لیور آفیس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور وہاں سے ہیلپ لے سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ جو دوسری جانکاری شیئر کرنے والا ہوں وہ بہت ہی فریش اور ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جیسے آپ نے اپنی کمپنی سے دوسری کمپنی میں جانے کے لیے آن لائن اپلائی کر دیا ہے تو اب آپ کی پرانی کمپنی آپ کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے آپ کو اپریول ملا ہو یا نو ملا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ جیسے ہی اپلائی کریں گے اپلائی کرنے کے بعد یہ سسٹم میں آ جائے گا اور آپ کی کمپنی آپ کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے آپ کی پرانی کمپنی آپ کا اقامہ کینسل نہیں کر سکتی ہے اور نہیں آپ کے خلاف بلاغ غروب کا کیس لگوا سکتی ہے دوستو آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے آپ کو ایک سکرین شاٹ نظر آ رہا ہے دوستو مجھے جیسے ہی یہ جانکاری ملی میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ اس کو چیک کر کے مجھ کو بتائیے تو اس نے چیک کر کے مجھ کو یہ فوٹو بھیجا ہے آپ دیکھ سکتے اس میں کلیر لکھا ہوا ہے اس آدمی کا اقامہ کینسل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو آن لائن چینج کا اپروول مل گیا ہے دوستو اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگرچہ آپ کو اپروول مل گیا ہے پھر بھی آپ کی پرانی کمپنی آپ کا اقامہ کینسل کر سکتی تھی یا آپ کا بلاغ غروب بھی لگوا سکتی تھی لیکن اب یہ سسٹم چینج ہو گیا ہے جو کی بہت ہی اچھی خبر ہے تو دوستو اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اجانکاری مل سکے اور جن لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم آن لائن چینج کرنے کے لئے اپلیکیشن ڈالیں گے تو ہماری کمپنی ہم کو بلاغ غروب لگا دے گی یا ہمارا اقامہ کینسل کر دے گی تو ان لوگوں کی اجانکاری پہنچ سکے اور ان لوگوں کچھ حسنہ مل سکے اور وہ لوگ آسانی سے اس کام کو پورا کر سکے دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ